ہمارے سیاسی کلچر میں تبدیلیاں واقع ہونے شروع ہو گئیں شروع کے ساتھ دو سال جو زیاؤلق کے گزرے گزرے اس پہ تو نظریہ قائم رہا لیکن پھر جب زیاؤلق صاحب کی چھتری تلے سیاسی جماعتوں نے اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر مفادات کی حصول کے لیے اپنے نظریہ تبدیل کیے یا خود کو غیر نظریاتی کر لیا تو ہمارے ملک میں دائیں بازو بائیں بازو کی سیاست کا اور اس نظریاتی سیاست کو زوانانا شروع ہو گیا خواتین و حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی ریاست اور معاشرے کے لیے نظریاتی سیاست مفید ہوتی ہے یا مذر ہمارے ملک کو غیر نظریاتی سیاست کی سمت لے جانے سے اس ملک کو ایک خاص طور پر اس ملک کے سیاسی کلچر کو فائدہ پہنچا یا نقصان عوام کو فائدہ پہنچا یا نقصان اس موضوع پر ہم بات کریں گے اپنے ملک کے ممتاز اور روشن دماغوں سے اور دریافت کرنا چاہیں گے ان سے کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوں اس سے پہلے یہ گفتگو کا آغاز ہو مختصر تعرف اپنے معزز مہمانوں کا تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر لال خان صاحب خوضر حضرت لال خان صاحب ممتاز کمیونسٹ رہنما ڈاکٹر ایٹ آپ نے ہورینڈ سے کیا ایک بہت اہم پرچہ ایشین مارکسس ریویو کے آپ ایڈیٹر یہ وہ پرچہ ہے جس کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہے آج تک خوضرین حضرت پرگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم محترم ڈاکٹر لال خان صاحب ڈاکٹر لال خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نائنٹین سیونٹی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے اور ہمارے سیاستدانوں نے نظریہ کو اہمیت دینا چھوڑ دی اور وقتی مفادات کے حصول کو اپنا شیوہ بنا لی پاکستان میں جو سیچویشن رہی ہے سکسٹیز میں سیونٹیز میں اس میں دو قسم کی کیفیتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انقلابی کیفیات ہوتی ہیں جن کا اب ذکر سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریولوشنری پیریڈز آر اسٹوریکل ایکسپشن کبھی کبھی آتے ہیں وہ لمحات جیسے خوشفان سنگھ نے کہا تھا کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی وہ ہمارے سامنے لمحات آئے سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن کے ریولوشن ہوا اس ریولوشن میں بنیادی طور پہ لیڈرشپ قیادت نے نہیں فرام کی عوام نے قیادت کو بتایا کہ کدھر جانا ہے عوام نے قیادت کو بتایا کہ کدھر جانا ہے یعنی سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن کا اگر کوئی ایک نام لیا جائے وہ سب سے بڑا نام ہے ذرفقہ علی بھٹو تو ذرفقہ علی بھٹو کو عوام نے بتایا یا بھٹو صاحب نے عوام کو کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان اور یہ کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے طاقت کے ساتھ چشمہ عوام ہیں یہ تمام چیزیں کہ عوام نے بھٹو صاحب تک پہنچائیں question یہ کہ ہر عہد میں جو تحریک کی قیفیت ہوتی ہے جو تحریک کا dynamic ہوتا ہے وہ determine کرتا ہے کہ لیڈرشپ کیا راستہ لگتی ہے دنیا میں صرف ایک ریولوشن ہوا ہے جس میں ایک conscious لیڈرشپ نے ماسس کو اور ورکرز کو راستہ دیا تھا وہ 1917 کا ریشن ریولوشن ہے جس میں لینین اور ٹروٹسکی نے consciously دیا تھا باقی اگر آپ چینیز ریولوشن دیکھ لیں تو 1949 میں ریولوشن تھے تین ماہ پہلے مو بک کتاب لکھتا ہے نیو ڈیموکرسی اس میں وہ لکھتا ہے کہ چائنہ will have to go through 100 years of capitalist development چھیک ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں ماسکو کی اور بیجن کی لیکن اگر ہم پاکستان کے حدود اس میں صرف یہ تھا کہ چیئرمن زلفکار علی بھٹو جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو لیفٹ کی لیڈرشپ تھی جو روایت کی لیڈرشپ تھی ان سے زیادہ ذہین تھے انہوں نے اس ریولوشن کے کریکٹر کو زیادہ گہرائی میں سمجھا ان کی ماسس پہ پلس پہ کنٹرول زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کی لیفٹ پارٹیوں نے کومنس پارٹیوں نے ڈیموکریٹک ریولوشن کا پروگرم دیا زلفکار علی بھٹو نے سوچلسٹ ریولوشن کا پروگرم دیا کیوں؟ کیونکہ جو مومنٹ بن رہی تھی اس مومنٹ میں جو کریکٹر تھا وہ ڈیموکریٹک نہیں تھا جب لوگ بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے تھے وہ کہتے تھے کرایہ نہیں دیتا یہ ٹرینیں ہماری ہیں یہ مکانوں کے کرایہ دینے سے انکار کر رہے تھے فیکٹریوں پہ جاگیروں پر گھراو اور جلاو ہو رہا تھا وہ ماس مومنٹ جو تھی اس میں جو تحریک تھی وہ بنیادی طور پہ ملکیت کے رشتے چیلنج کر رہی تھی اور ملکیت کے رشتے ڈیموکریٹک ریولوشن میں چیلنج نہیں ہوتے سوچلسٹ ریولوشن میں چیلنج ہوتے ہیں اسی وجہ سے زلفکار علی بھٹو نے جو پروگرم دیا تھا پیپلز پارٹی کا وہ یہ پروگرم میں سامنے پڑا ہوئے اس پروگرم میں کیا اس شروعات کے ہے کہ اس وجہ سے رات و رات پیپلز پارٹی پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی پارٹی بن گئی کیونکہ کلک کیا نظریہ نے جو بھٹو صاحب نے دیا تھا عوام کے ریولوشن کے کریکٹر کے ساتھ جس کی وجہ سے نظریہ بنا یہ جو بھٹو صاحب نے دیا تھا نظریہ یہ جو اپنی فکر کو عام کیا جو آپ لائیں ساتھ یہ آج سے تیس برس پہلے کی بات ہے کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں کوئی ایسا سیاسی وارث ہے جو بھٹو صاحب کی اس فکر کو لے کے چلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں اور نظریہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نظریہ آج زیادہ ضرورت ہے اس میں شروع کی لیکن آپ نے آواز میں یہ فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی تبدیل ہوتا ہے فکری ارتقاء ہوتی ہے لیکن ابھی تک جو نظریہ اپنایا نہیں گیا جو لاغو نہیں ہوا اس کا ارتقاء تو اس وقت ہوگا نا جب وہ لاغو ہو کے ناکام ہوگا ابھی تک پاکستان میں سوشلسٹ ریولوشن نہیں ہوا اگر سوشلسٹ ریولوشن ہو جاتا تو اس کے بعد ارتقاء کا اور مسئلہ تھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی ڈگر پر جا رہی ہے یعنی سوشلسٹ ریولوشن کی طرف پیپلز پارٹی کی قیادت اس ڈگر پر بدقسمتی سے نہیں جا رہی اگر جا رہی ہوتی تو پیپلز پارٹی کا یہ حال ہی نہ ہوتی لیکن آپ نے ابھی اس بات سے تفاق کیا پر آج بھی کچھ لوگ بلکام کر رہے ہیں ڈاکٹر لال خان صاحب سیاست جو ہے جمہوریت جو ہے یہ انتہائی ستائی اور مصنوعی چیز ہے جیسے لینن نے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ کہ جب آپ لوگوں کی اکمام معاشی پولیسیاں جو شوقت عزیز کی پولیسی ہو وہ نواز شریف کی پولیسی ہے وہ جمع اسلامی کی پولیسی ہے اور انفورچنیٹلی بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی پریزنٹ پولیسیز ان سے مختلف نہیں ہیں جو اکنامک پولیسی اب جب آپ کا کوئی اکنامک ڈیفرنس نہ ہو تو پھر یہ جھوٹے سیاسی منظر نامیں ہوتے ہیں جیسے ٹروٹسکی نے کہا تھا کہ ہمارے سروں پر ایک نہیں دو آسمان ہیں ایک نیلا آسمان ہے ایک پیلا آسمان ہے اس پیلے آسمان پہ مختلف سیاستدان ہیں سپورٹسمن ہیں فنکار ہیں دانشور ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں ٹیلیویجن پہ تمام چیزوں پہ جس دن میند کشت ابکار عوام اس پیلے آسمان کو نیچے سے دیکھنے کی بجائے اوپر سے دیکھ جاتے ہیں اس دن انقلاب ہوتا ہے فنڈامیٹل کوسچن یہ ہے کہ کوئی اگر اکنامک ڈیفرنس نہ ہو تو ہر سیاسی کمپرمائز ہو سکتا ہے کیونکہ پولٹک صرف ریفلیکشن ہے ایکنامک کی کوسچن یہ ہے کہ اس معاشی بہران جسے ہر روز پاکستان میں دس ہزار آدمی غربت کی لکیر سے نیچے ہی گزر رہے ہیں ایٹی پرشنٹ لوگ نون سائنٹیفک میڈیکیشن میں مجبور ہیں پچاس فیصہ سے زیادہ بچے سکول جانے کا سوچ نہیں سکتے ان کنڈیشنز میں کونسی ایکنامک پولیسی ہے ان پارٹیز کے پاس جو اس کو بدل سکتی ہے کیونکہ کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ تمام کی ایکنامک پولیسی جو ہے یہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی لاغو نہیں کرتی آپ لیکن پیپلز پارٹی لاغو نہیں کرتی آپ اعلان کریں پیپلز پارٹی اعلان کریں محترمہ بے نظیر اعلان کریں کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے کے بعد تعلیم مفت ہوگی علاج مفت ہوگی بجلی مفت ہوگی ٹرانسپورٹ مفت ہوگی ہم نے تو پیسے کی تھی تلیم مفت کی تھی نہیں آپ کریں آپ کہیں کہ ہم نے تو پہلے بھی کی نور فرس گورنمنٹ سلائز کریں اب دوسری چیز جو شامی صاحب نے دو باتیں کی ایک کہ جو سوویڈ یونین کے ٹوٹنے پر اور مارکس پیسے پاس آئے گی ونزولہ میں کہاں تیل سے پیسے نہیں آ رہے ملکل ملکوں میں پیسے جو ہیں وہ اس لوٹ مارک کو بند کرے آئی ایم ایف کے پیسے دینے بند کریں امریکی سامراج جو روٹ بارک کو بند کریں فوج پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ بند کریں اٹھائیس آدمی ہیں پاکستان کے جن کے پاس پاکستان کے جی ڈی پی سے زیادہ دولت ہے پاکستان کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے آپ ان کو پکڑ لیں ان کو کہیں یہ پیسے لاؤ ہم یہاں تعلیم مفت کرتے ہیں علاج مفت کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی حکمرانی ہیں فوج پر بھی ریاست پر بھی سیاست پر بھی اس لیے وہ لوگ آپ کو ہر جگہ مقید رکھے ہوئے ہیں اور ریولیوشن کے بغیر ان لوگوں کا اقتدار ٹوٹ نہیں سکتا لیکن ایک میں ضروری سمجھتا ہوں جو وہ پوائنٹ اٹھا ہے شامی صاحب نے انہوں نے کہا جی سوویڈ یونین ناکام ہو گیا مارکس ہم ختم ہو گیا یہ تو ستہی پراپوگرنڈ ہے میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں